بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 جنہوں نے بیترین پرفارمنس کا مظاہرہ کی اور شہزادہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ دنیا کرکٹ کے دوزار بائیس کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی ہو گئے ہیں جنہوں نے سات سو اکیون رنز بنائے ہیں اور انہوں نے یہ پانچ میچز میں سات سو اکیون رنز بنائے ہیں اور پاکستان کے خلاف انہوں نے اس سیریز میں چار سو چیانوے رنز بنائے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کمال کی اننگز کھیلی کمال کے رنز بنائے اور ناثن لائن نے اپنی ٹیم کا جو مطلب آج کنکلوڈ کیا ہے جس طرح سے فتح میں تبدیل کیا ہے اس کا کریڈٹ نہ صرف عثمان خواجہ کو جاتا ہے ناثن لائن کو جاتا ہے بلکہ ٹیم کے ایک ایک پلئر کو جاتا ہے اور ویسے بھی انہوں نے مارے ملک میں چوبیس سال کے بعد آگے ایک بہت بہت احسان نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آنا پسند کیا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے حالات الحمدللہ بہت اچھے ہیں سیکریٹی کے تمام حالات بہت اچھے ہیں اور دنیا کی ٹیموں کو یہاں آنا بھی چاہیے اور انہوں نے آکے صحیح فیصلہ کیا اب بات کرتے ہیں پاکستان ٹیم کی دیکھیں جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ یہ نرفس کا کھیل ہوگا یہ منٹل ٹفنس لیول کا کھیل ہوگا ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہی بیٹر جب ان پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا ہے جب تو یہ بڑے رنز بنا لیتے ہیں لیکن جہاں ہمارے کھلاڑیوں پہ تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے وہاں یہ ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں اور کسی بھی پروفیشنل کھلاڑی کی پہچانی یہی ہوتی ہے کہ وہ کروشل سٹیج پہ جب پنچ سچویشن ہوتی ہے اور مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پہ تھوڑا سا پریشر ہے اس وقت اگر آپ کھیلیں تو وہ ایک بڑی بات ہوتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بہت اچھا موقع تھا بلکل کھلا چانس ملا تھا حالانکہ دلیرانہ اننگز کا ڈگلیئر کی تھی آسٹرین ٹیم نے وہ رسک بھی لیا تھا بہت بڑا انہوں نے لیکن وہ پاکستانی کھلاڑیوں کی پوری پرفارمنس سامنے رکھ کر ہی انہوں نے یہ ڈیجیشنل لیا تھا کہ ان میں منٹل تفنس لیول نہیں ہے ان کا نرف سسٹم صحیح ہے انہوں نے دیکھا پچھلے ٹیس میچ میں پاکستانی ٹیم کو انہوں نے فالو آن نہیں کرایا اس کے بعد وہ انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس دفعہ ایسا کرنا نہیں ہے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستانی ٹیم میں کس کلیبر کی ہے کہاں جا کر ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں تو یہی کچھ ہوا اس ٹیس میچ کے اندر انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا انہوں نے ٹارگیٹ ایسا سٹ رکھا کہ آپ اس کو ٹارگیٹ چیز کرنے پہ جائیں کل ہم نے دیکھا بڑی اچھی بیڈنگ کرتے ہوئے دکھائے دیئے امامالحق عبداللہ شفیق لیکن آج ہی صبح عبداللہ شفیق آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری جو میڈل آرڈر کی بیڈنگ ہے وہ بھی فلاپ ہوتی نظر آئی تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو منیجمنٹ کی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی اس پہ کام نہیں کیا کہ آج کس طرح جانا تھا ہم نے دیکھا کہ شروع کے جو آورز تھے اس میں بیڈا سلو کھیلے تو اٹیکنگ پہ ہمیں جانا چاہیے کل ہم نے دیکھا کہ دونپ پلیرز اٹیکنگ کھیلتے نظر آئے تھے شہزادہ دیکھیں جہاں تک آفیشلز کی بات کی آپ نے تو آفیشلز مطلب کہہ سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں اور اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں اس لیے کہ دیکھیں بینچ آفیشلز میں کوئی آرڈرز بندے ہوتے ہیں جس میں ٹرینر بھی شامل ہوتا ہے اور مطلب ہر ہر طرح کا مطلب بیٹر بیڈنگ کوچ بھی ہے اور بولنگ کوچ بھی ہے بیڈنگ کوچ بھی ہے تو ایکسپرینز محمد یوسف ہاتھ بیٹے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آردس لوگ ہوتے ہیں تو یقین انہوں نے سمجھایا ہوگا اور سمجھاتے ہوں گے جتنی ان کی ایکسپرڈیز ہیں وہ بلکل وہ منتقل کرتے ہوں گے کہتے ہوں گے لیکن دیکھیں گراؤنڈ کے اندر تو آپ کسی کو جا کے بلہ پکڑ کے تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے یہ کرنا ہے آپ لوگوں نے مطلب یہ کہ پچاس پچاس ٹیسٹ کھیلے ہوئے ہیں چالیس چالیس ٹیسٹ کھیلے ہوئے ہیں انٹرنیشنل ہی سارے ملکوں کی ٹیموں کے خلاف آپ نے کھیلے ہیں آپ نے تمام حالات میں کرکٹ کھیلے ہیں اور آپ خود یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ پہ پریشر ہوگا تو اس وقت آپ کا بیہیوئر کیا ہوگا اور اس وقت آپ کو کس طرح سے ریسپانڈ کرنا ہوگا جو بورڈ ہوتا ہے مطلب جہاں پہ سکور لکھے ہوتے ہیں ہر ایک کے وہ پورا آپ کے سامنے ہوتا ہے مطلب اسٹیڈیو میں دو دو بورڈ لگے ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سیچویشن آپ کے سامنے ہوتی ہے کنڈیشن آپ کے سامنے ہوتی ہے آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے ہوا چل رہی ہے ہوا میں نمی ہے کس طرح سے بی آف کر رہی ہے ہر چیز مطلب آپ دیکھیں کوئی کوچ آگے آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتا یہ آپ کی مطلب سمجھداری ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے رییکٹ کرنا ہے کس طرح سے ریسپانڈ کرنا ہے اب آپ دیکھیں کہ بابر آزم جس گیند پہ آؤٹ ہوئے ہیں حالانکہ میں نہیں کہتا کہ ان کی غلطی تھی لیکن انہیں بھی سیچویشن کا پتہ تھا کہ وہ آخری بیٹا رہے ہیں اس کے بعد کوئی مطلب آپ کے پاس نہیں ہے جس گیند کو انہوں نے کھیلا ہے روکنے کے لیے ظاہر ہے گو کہ بہت ہی لوگ کیش تھا اور اس کو اسمیت نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھ لیا لیکن اسی وہ جو گیند تھی اس کی میریٹ یہ دی کہ اس پر آپ شورٹ لگاتے کیونکہ گین جتی ہے دیفنس پہ چلے گے نا سر دیفنس پہ نہیں جاتے اٹیکنگ گیند تک تھوڑا سا نتیجہ مختلف ہوتا شہزادہ مہین بڑی بات یہ ہے کہ آپ ہارے تو ایسے بھی نہ تو یار اگر آپ جیداری سے دو چار سٹوک باہر نکل کے کھیلتے ہو سکتا ہے کہ سیچویشن چینج ہی جاتی کم رنز رہتے تو آپ کو بھی ایک ریلیو ملتا کہ ہم شاید فتح کے قریب جا رہے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس جو ہے بیلڈ اپ ہوتا تھوڑا سا اس پہ ہم دیکھیں کہ جب دوسرے ٹیسٹ میچ میں محمد رزوان پہ پریشر تھا تو تھوڑا سا رزوان تیز کھیلنے لگے تیز کھیلا تو انہوں نے جو ہے اپنی وکیڈ بھی سیف کی اور رن بھی کنٹین کرتے نظر آئے تھوڑا سا بیک فوٹ پہ چلے گئے آسٹریلین ٹیم تو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو ہے تیز کھیلنا چاہیے تھا دیکھیں نا جب آپ یہ دیکھیں کہ لنچ کے بعد انہوں نے فیلڈرز کتنے بیٹسمن کے قریب رکھے ہوئے تھے لیکن جب انہوں نے ایک دو شوڈ کے لئے پھر میں نے بابر کو بھی دیکھا جب انہوں نے ایک دو شوڈ کے لئے اچھے تو فیلڈرز انہوں نے دور کر دیئے قریب میں مطلب جو بلکل باقاعدہ گولہ بنا کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے دور کر دیئے ظاہر ہے جب آپ دیکھیں نا آپ کے لئے موقع تھا آپ اگر اپنا کونفیڈنس لیویل برکار رکھتے آپ کا مینٹل ٹفنیس لیویل آپ کا صحیح ہوتا اور نف سسٹم اگر آپ نے قابو کیا تھا تو بھئی اس وکٹ پہ کھڑے ہونے میں کیا تھا آپ کو تو انہوں نے جیت کے لئے ایک اپن مطلب پلیس دیدی 73 رنس آپ کر چکے تھے کر چکے تھے پھر یہ کہ دیکھیں نا اپنے کام کر چکے تھے میڈل آرڈر پہ کوئی ایسا پیشر نہیں تھا کسی بھی قسم کا مطلب یہی تو دیکھیں نا جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم کی پرفارمنس میں کنسسٹنس ہی نہیں ہے اور مطلب انپرڈکٹیبل رہتی ہے کل میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاید یہ انپرڈکٹیبلیٹی جو ہے وہ پوزیٹیو میں اختیار کریں لیکن اتنے ان لوگوں کو ایکسپیرینس ہو گیا ہے اور فواد کو دیکھیں فواد بالکل نہیں چل سکے فواد تعالیٰ اسے تھوڑی بات کرتے ہیں آصف ہے اجھ بھئی کیا کہیں گے ایکسپیرینس ہیں فواد علا لیکن ہم نے دیکھا کہ پہلے پنڈی میں انہیں چانس نہیں ملا لیکن کراچی اور پھر لاہور میں وہ ناکام نظر آئے بیڈنگ میں آج ہم نے دیکھا کہ سینئرس پلیئرز کو اپنا رول ادا کرنا تھا وہ رول ادا کرتے نظر نہیں آئی آج کے مائچ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کے توسطح سے آسٹریلین ٹیم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ وہ اچھا کھیلے اور اچھی سٹریجیٹی جیسے ریاض بھائی مارے سینئر ہیں انہوں نے بتایا کہ رات انہوں نے سٹریجیٹی چینج کی اور صوبہ دیکھیں آپ اور آپ دیکھیں تو آسٹریلین بولن اگر آپ گوھر کریں تو فکٹو میں بولے کی ہیں ساری اور انہوں نے اس وکیٹس کا جوناf فائدہ اٹھا ہے اور ہمارے جو پلیئرز وکیٹ کو شاید سمجھ ریڈ نہیں کر سکے ہاں ریڈ نہیں کر سکے تک اس قسم کی وکیٹس ہے حالانکہ پریویس انہوں نے اچھا کھیلے تھی بیٹنگ کیتی بلکل فواد عالم کی حوالے سے کیا کہیں فواد عالم کی حوالے سے کہ وہ جس طرح کرنا چاہیے ان کو پرفارمیس دے نہیں پائے اور انہوں نے محنت کی بہت ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا موقع ملا تھا کہ وہ پرفارمیس دیتے لیکن انفورچنیٹلی فواد پچھلے اگر ہم دیکھیں ہم ماضی میں تو فواد عالم بڑے رن کرتے ہوئے آئے لوس ٹیموں کے خلاف جنوبے فرے کے بی ٹیم سمجھ لے آئی اس پہ بھی وہ رن کیا لیکن آسٹریہ کی جیسے ہی مضبوط اور پیسر نظر آئے ان کے سامنے وہ بے بس نظر آئے تو سمجھتے ہیں کہ اپنے ورک پہ انہیں دوبارہ جو ہے کرکٹ پہ کام کرنا پڑے گا نہیں کر رہے مجھے لگ رہا ہے کہ جو پرفارمیس آج دیکھی ہے نا ہم نے دیکھنے میں آئے تو اس میں انہوں نے پرفارمیس نہیں دی اور کام نہیں کیا جیسے طرح کرنا چاہیے انہیں ورک نہیں کر رہے اپنے بیٹنگ کے ازر علی دوسرے ازر علی اس وقت سب سے ایکسپریئنس پلیئر تھے اسے ٹیس میچ کے حوالے سے اگر پاکستان کی بات کریں تو وہ بھی ناکام نظر آئے کیونکہ اس وقت ذمہ داری کا مظہر کرنا چاہیے تھا ہم نے دیکھا کہ نوجوان عبداللہ شفیق اچھے رن کرتے آئے اس سریز کے اندر تو سمجھتے ہیں کہ سینئرز نے غیر ذمہ دارانہ ایننگز کھیلی آج جی بلکل سینئرز نے جس طرح ان کو جیسے ریاض بھائی نے بتایا کہ ہٹ کرنا چاہیے تھے سٹاک کھیلنا چاہیے تھے اور وہ انہیں بالے ملی بھی ہیں جو بال وہ ہٹ کرنے والی بالے تھے اس کو اس ڈیفینس میں لے جا رہے تھے تو ایک بہت انہوں نے جو نا پلاننگ ان کی ٹھیک نہیں تھی بلکل پاکستان کی ٹنگ ٹینک کی پلاننگ ٹھیک نہیں تھی اور بیٹرز نے بھی امدہ کار کردگی کا مظاہرہ آج نہیں کیا جس کے باعث آسٹریلیا جو ہے ٹیس میچ کی سریز جو ہے اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوا اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنے گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں موسیقی 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 پاکستانی بیٹرز دونوں اپنرز نے بنا کر دیا تھا لیکن آج ہم نے دیکھا کہ اپنرز کے ساتھ ساتھ میٹر آرڈرز بھی ناکام ہوتی میں نظر آئی اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو بات کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھی انیلیس سپورٹس ہے بدیوز زمہ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائنٹ کیا ہے بدیوز زمہ صاحب اسلام علیکم وینیس سپورٹس میں ٹائم دینے کا شکریہ کیسا دیکھا آج کے آخری روز کے میچ کو آپ نے دیکھیں والیکم صاحب سیزار سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ کسی بھی لمحے جو ہے وہ جیت کی طرف گئی نہیں ہمارا جو مائن سیٹ ہے وہ یہی تھا کہ ہم میچ کو ڈرو کر لیں یہی ہماری جیت ہوگی اور یہی چیز ہم نے کراکی میں اپنائی کہ ہم ڈرو بھی کریں اور جیت جائیں گے تو اس کی بھی واہ واہ ہوئی تو میرے خیال میں اتنے رنز نہیں تھے لیکن اب جب کیتر رنگ آپ بنا لیتے ہیں آپ کی ویگٹ نہیں گرتی دوسرے دن جب آپ آتے ہیں تو آپ کو اتنا کانفیلنس اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کی شروعات کیسے کہنی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا سکور بور نہیں چل رہا جب آپ سکور بور پر رنگ نہیں چلاتے تو تمپریلی جو ہے وہ جو بیٹر ہے ان پر پریشر خود ہی اپنے اوپر پریشر لے آتے ہیں اور دوسری ٹیم مخالف ٹیم جو ہے وہ آری ہو جاتی ہے تو آپ خود دیکھیں کہ جس سے جو ہے مائنس ایٹ کے ساتھ جو آسفیلے کی ٹیم اتری ان کا یہی تھا کہ ہم نے جیتنا ہے انہوں نے کبھی کسی لمحے یہ نہیں کوچش کی کہ ہم نے میک کو ڈراؤ کرنا ہے اور آپ سر آپ کو دیکھو کہیں انگلینڈ کی ٹیم ہو نیزویلینڈ کی ٹیم ہو آسفیلے کی ٹیم ہو تو یہ جیت کی طرف جاتے ہیں ہماری جو دفاعی حکمت حملی ہے مجھے سمجھ نہیں آتے ہیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کی طرف جا رہے ہیں کون ہمیں سمجھا رہے ہیں کس طرح کی آلہنکہ محمد یوسف نے قدیشہ کو کہا رہا تھا کہ ہماری پوزیشن ایچی ہے کہ ہم جیت کی طرف جائیں گے لیکن صبح سے ایسا ہوتا وہ نظر نہیں آیا ہم نے دیکھا کہ وہی سلو طریقے سے ہم نے آکے اننگ کا آغاز کیا پین سیٹران نے انہیں تینتیس اوارز میں بنائے تو کس طرح ہم جا رہے تھے اٹیکنگ کھیلنے یہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک موقع پر آپ دیکھیں کہ سپینر گین کر رہا ہے تو چھے فیلڈر جو ہیں وہ کیپر کو بھی دیکھیں بولر کو بھی دیکھیں اور دو گلی ایک پوزیشن پر لے گیا اور انہیں سلی پوائنٹ لیا ہوا تھا سلی مڈاؤن لیا ہوا تھا تو جب آپ کے فیلڈر یہ فیلڈر جب اوپر ہیں اور اس کے بعد تو آپ کو چانس لینا چاہیے جب آپ چانس لیں گے بولر سے رنگ کریں گے تو یقینی طور پر فیلڈ کھلے گی پھر آپ کو رنگ بنانے میں آسانی ہوگی لیکن اس کے سیچویشن پر بھی ہم فسے رہے اور اس فسنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام و لکھ کو آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ نوٹلین کی جیند پر کیا ہی دے بیٹھے پھر کپتان بابر آزم نے کس طریقے سے وہ کیا ہی دیا سپن بولنگ پر اور اس کے علاوہ آپ کو داد دینی پڑے گی پیٹ کے جو پیٹ کمیز ہے اس کی جو کپتانی کی جونالت مندانہ جو فیصلہ ہے کیونکہ ایسی ٹیٹ وکٹ پر اتنے کم رنگ پر ایننگ ڈکلیئر کرنا بہت سارے لوگ باتیں بھی کر رہی تھیں کہ آسیلیا نے بہت کم رنگ پر اپنی ایننگ ڈکلیئر کر دی بجی صاحب وہ پلاننگ کے تحت جا رہے تھے کہ ہمیں کس طرح آؤٹ کرنا ہے پاکسادی بیٹرز کو تو انہوں نے اپنے پلاننگ کے مدابق آؤٹ کیا ہمارے پلاننگ نظر نہیں آئی اس ٹیسٹ میچ میں میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ پلان بنا کے آئے تھے کہ ہم نے ٹیسٹ میچ جیت رہا ہے ہم نے کوئی پلان نہیں کیا ہم نے کوئی اس طرح کی کوئی اکمت ہم نے ہی نہیں بنائی کہ ہم نے جیت کی طرف جانا جیت کا تو ہم نے سوچا ہی نہیں ہم دفاعی اکمت ہے ہم نے اس سے کھیل دے ریج اور آپ دیکھیں کہ جو آج کا جھوما تھا تو دائی گھنٹے کا شروع کے سیشن تھا تو دائی گھنٹے میں کے سیشن میں آپ رنس کر سکتے تھے جب وہ شروع سے ہی وہ سپینل لگائے ہوئے ہیں اور اوپر سارے پیلل اوپر آپ کے پاس ہیں تو آپ کو کیا دوتے ہیں اگر آپ دفاعی اکمت ہمیں اپنا ہے آپ کو شورٹ کھیل لے ہوتے ہیں معمولاً تیٹھتے اس وقت وہ شورٹ کھیل لے ہوتے یا پھر بابر آزم آئے تھے وہ شورٹ کھیل لے تو میرے خیال میں یہ رنس چیز بھی ہو سکتے تھے لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ڈر خوف جو ہے وہ ہماری جو ہے ٹیم کے ساتھ ہے کہ کہیں آسٹیلیا جیسی بڑی ٹیم سے ہار نہ جائیں اور اس ہار کی وجہ سے دیکھیں پیشر کے بعد جو ہم کی بولنگ بھی وہی آپ کی بات کر رہا تھا کہ پیٹ کاملز کو آپ کو اسی اتعاد دینی پڑے گی کہ جانس ہوت پر ہی وہ سپینل لے آئے اور آج آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے پچھلا میچ جو کرنا تھا تو وہ سیمسن کو لے گیا ہے لیکن آج سیمسن کو دیکھیں انہوں نے بولنگ ہی نہیں دی صرف وہ تین اپنے دو فاظ بولر اور ایک سپینل کے ساتھ چلتے رہے ان کو معلوم تھا کہ ایک اینڈ پر پاکستان کو بسائیں گے اور وہی انہوں نے بسایا اور انہوں نے اپنی حکمت دے اپنی میں کام جا ہوئے ہیں یہاں اگر آپ کھل کے کھلتے ہیں وہ یہ آپ نے کھل کے کھلنے کی کوشش نہیں کی مجھے نہیں نہ معلوم کہ آپ کے باہر ہائیڈ کوئی بیٹھے آپ کو کیا بتا رہے ہیں بیٹنگ کو کیا بتا رہے ہیں منیجمنٹ کیا بتا رہی ہے ایک ٹیم پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے میدان میں کہ ہاں ہے ہمارے آگے دو سو اٹھتر رنز ہیں اور ہم نے چورانوے آور کھلنے ہیں تو اس میں ہم تین رنز پی رنز اینک کی وہ جو ہے اوست ہے تو اس میں بھی اگر آپ اس طریقے سے ہوم گرانڈ پر اور ہوم گرانڈ ہو تو پھر تو ایڈوانٹیج ہوتا ہے اس کا بھرپور ہم جو ہے اوستیلیجر کی فاس جو ان کی باولنگ ہے اس کے مطابق بچ نہیں منا سکتے ان کو میچ ان کی جولی میں نہیں دالنا چاہتے دیکھیں آپ کے سپنر ہیں جو سارا سال انہی وکٹوں پر کھیلتے ہیں انہوں نے کیا کر دیا انہوں نے کیا کر دیا اس کے مقابلے میں آپ نیتر لائنگ کو دیکھیں کہ اس نے کتنی زبدر باولنگ بھی سٹیٹس میں بھی کی اور اس ٹیٹس میں بھی کی اس ٹیٹس میں بھی کی کرتے رہے زاہد محمود کا اسے چانس نہیں دیا گیا جینین لائک سپنرز تھے شاید آسٹلین بیٹرز کو وہ پھسا لیتے ہیں اپنی جال میں لیکن ہم نے انحصار کیا ساجد خان اور نومان علی پہ کوشش کی کہ یہی ہمارے لیے ڈومیسٹک میں اچھا پرفارم کرتے آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ آسٹلین بیٹرز کو آڈ کر دے لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیا اس ٹیٹس میںچ کے اندر ایک تو سب سے بڑی وجہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں پر لیکسپینرز کو دالنا چاہیے تھا یاسے جا نہیں تھے تو آپ کو زاہد محمود کو کھلانا چاہیے تھا اس پر آپ مستوصل سریز میں بلاتے ہیں باہر بٹھاتے ہیں اور پھر وہ بچارہ کر چلا جاتا ہے آپ موقع دوزیں اگر وہ آؤٹ نہیں کرتا یا پرفارمنس نہیں دیتا آپ دوری باہر کرنے لیکن آسٹلین جیسی ٹیم کے لیکسپینرز میں بیٹر کے ساتھ گئے ہیں آپ کے بعد جو پیچھے پانچ ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا بلے باز نہیں ہے جو آپ کو رنگ کر کے لے سکے فواد عالم آؤٹ اوف فارم میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح کی وہ بیٹنگ کر رہے تھے اگر گیا رنگ سکور کیے انہوں نے فواد نے ازر نے جو ہے سترہ رنگ سکور کیے تو سینئر پلیئرز تو مکمل ناکام نظر آئے اس میں مجھے یہ بتائیں ازر علی پہلی اینئر رنگ کے دوسری اینئر میں بھی وہ آؤٹ ہو گئے لیکن مجھے فواد عالم کی بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح کا ستائل ہے کس طرح کسے آگے آتے ہیں بھائی ہر کوئی ٹیم گموابے کی نہیں اور پھر یہ چھوٹی بولنگ آئے بلکہ ہم یہی ذکر کر رہے تھے جو ہے میٹیم پیسر ایسے ہیں جت پہ آپ سینسلی کرتے ہیں اور باوا ہو جائے یہی آپ کا اصل امتیان ہے کہ آپ بڑی ٹیم کے بڑے بولر کے ساتھ کس طرح مقابلہ کرتے ہیں آپ دیکھیں جب بھی فواد عالم جو ہیں بیٹ پر آئے ہیں تو اس کے بعد بیٹ کمیس کود آئے ہیں اور انہوں نے بولنگ کیا ہے پچھ سے آپ میچ میں دیکھیں کراکی والے میں وہاں بھی ان کو آؤٹ کیا اور پہلی نیز میں مچر سٹاوک کا لے آئے انہوں نے ان کو آؤٹ کیا اور اس نیز میں آپ دیکھیں ان کو بلہ کان جا رہا ہے بیٹ کان جا رہا ہے پیٹ کان جا رہا ہے اور کسی کسے کھلے تو میری سمجھ بھی نہیں آرہا وہ تو ٹکٹ پر آدھکاری کرتے ہو مجھے نظر آرہے ہیں بیٹنگ کرتے ہو کم نظر آرہے ہیں تھوڑی سی بات ہے فواد عالم کی ریا صاحب سے بھی کلے ہیں بدی صاحب ہے ریا صاحب جس طرح جو ہے بدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا اسٹرائل ہی مجھ بھی نہیں آرہا کس طرح جا رہے ہیں جونئر ٹیموں کے خلاب تو وہ رن کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں آپ سوچنا پڑے گا فواد عالم کو بھی اپنے سٹائل کے اوپر فواد عالم سے زیادہ سلیکٹرز کو سوچنا پڑے گا حالانکہ ان کو کافی عرصہ لگا تھا کافی عرصے کے بعد وہ ٹیم میں آئے تو ہے بلکل صحیح کا کہ مطلب آپ اگر زیمبابیو خلاف پرفارمنس دیتے ہیں اور پریشر جس وقت نہیں ہوتا اس وقت ہر بیٹر پرفارمنس دیتا ہے سارے بیٹرز نے بغیر پریشر کے ہی رنز بنائے لیکن اصل چیز تو یہ ہوتی کہ جب آپ پہ پریشر ہو کرن سیچویشن ہو اس طرح کا دبا ہو تو پھر آپ کھیل کے دکھائیں دیکھیں ہار تو آپ ویسے بھی گئے لیکن اگر آپ یہی کھیل کے آتے میں تو ہی سمجھتا ہوں گا جب آپ نے سیونٹی تری رنز بنائے تھے یہ ایک اچھا ٹوٹل ہوتا ہے اپنرسی طرف سے تو آپ کا کانفیڈنس بہال ہونا چاہیتا ہے اور آج صبح آگے آپ دو چار کھل کے سٹوک کھیلتے ہیں جب آپ سٹوک کھیلتے تو آپ کو اطماع داتا جب آپ کا مطلب رنز ایچیف کرنے کے طرف جاتے ہیں آپ نے تو جیتنے کے لیے کھیلے ہی نہیں آپ تو شروع سے مطلب اس کو برابر کرنے کے لیے جب آپ نہیں دیکھیں اگر آپ جیتنے پہ نہیں جائیں گے برابر کرنے پہ جائیں گے تو پھر آپ کو شکست ہوگی جب آپ جیتنے پہ جاتے ہیں تو آپ کو مطلب یہ کہ برابری ملتی ہے لیکن آپ ان کا دیکھیں کتنا دلیرانہ فیصلہ تھا کہ انہوں نے 350 پہ ان کو مطلب کھیلنے کے لیے دے دیا گو کہ انہیں پتا تھا کہ اتنا وقت باقی ہے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یار اتنے اچھے اچھے بیٹرز ہیں لیکن انہوں نے ان کی مطلب ساری چیزیں کیلکولیٹ کی ہوئی تھیں ان کی نفسیات کو انہوں نے پڑا ہوا تھا ان کی منٹل تفنس لیویل کو پڑا ہوا تھا انہوں نے اور ان کے نفس سسٹم کو وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ کس کس موقع پہ کس کس طرح سے مطلب یہ کہ بکھر جاتے ہیں خزا رسیدہ پتوں کی طرح بلکل اسی طرح مطلب جو ان کا پلان تھا اس پر انہوں نے عمل کیا بال ٹو بال وہ انہوں نے پلاننگ کی اسی پر عمل کرتے رہے اور بل آخر پاکستان بیٹرز کو اپنے جال میں پسا لیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی شرمناک شکست ہے اس طرح جب آپ کے پاس پورا کھلا گراؤنڈ ہو آپ کو ہر چیز مطلب ہے کہ آپ کے سامنے ہو اگر آپ چار چھے سٹوک کھل کے کھلتے ہیں جب آپ کے صرف دو ہی مطلب کھلاری آؤٹ ہوئے تھے اور صبح جب آئے ہیں جب تو کوئی آؤٹ ہی نہیں تھا تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت آپ ایک مطلب ہے کہ چانس لیتے جب تک آپ چانس نہیں لیں گے دیکھیں جتنی بھی آخر آسٹریلین ٹیم نے چانس لیا نا رسک لیا نا چانس لیا نا وہ ہار نہیں سکتے تھے لیکن انہوں نے بھی یہ سوچا پا تھا کہ جب تک ہم مطلب ہے چانس نہیں لیں گے جب تک ہم مارا ڈیشنگ ایٹیچوڈ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس میں سے فتح نہیں نکال سکتے فتح آپ وہاں نکالتے ہیں جہاں آپ ڈیشنگ ایٹیچوڈ استعمال کرتے ہیں جرتمندی کا مقابلہ کرتے ہیں دلے رہنا فیصلہ کرتے ہیں آپ کی سیکلوجی جو ہے زیادہ اچھی ہوتی ہیں میں نے کل یہ کہا تھا کہ جو آسٹریلین ہیں ان کا آئی کیو لیول بہت اچھا ہے اور بالکل اسی طرح انہوں نے اس کا پاکستانی اکھلاڑیوں کا مقابلہ کیا اور جس طرح سے جیسے آپ بھی بدی کہہ رہے تھے بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ایک طرف سے مطلب انہوں نے اسپنر کو لگایا رکھا ایک طرح سے جہاں انہوں نے دیکھا کہ جہاں مطلب اسپنر ضروری ہے اس انڈ سے تو اس پہ لگایا باقی ہے کہ وہ پیسر بزر کام کرتے رہے تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہی وہ وقت تھا خاص طور سے میں رضوان کی بات کروں گا فواد عالم کی بات کروں گا دیکھیں اظر علی جو ہے نا ان کے پاس اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے وہ اتنے ایکسپیرینس مطلب بیٹس مین ہیں اور پوری ٹیم میں سب سے زیادہ ان کا ایکسپیرینس سب سے زیادہ ایکسپیرینس سب سے زیادہ ایکسپیوجر ہے اگر وہ اب نہیں کھیلیں گے تو کیا کھیلیں گے ایک مطلب یہ کہ اگر آپ ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ کے رہتے ہوئے سیریز آر جاتے ہیں اور اتنا اچھا موقع ملنے کے باوجود تو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تین بیٹس مین ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی جگہ دوسرے بیٹس مینوں کو چانس دینا چاہیے بدی صاحب جس طرح ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ اظر علی فواد آلہ محمد رزوان جس طرح کی بیڈنگ کیے سمجھتے ہیں کہ اب سیلیکشن کمیٹی کو ٹیس میچز کیلئے ان پر غور کرنا چاہیے آپ کے انہیں کمس کم سائیڈ لائن لگائیں نوجوان بیٹرز کو چانس دیں جس طرح عبداللہ شفیق کو چانس دیا عبداللہ شفیق نے جو ہے رن کیا آسٹریلین سریز میں دیکھیں آپ دومیسٹک کی طرح جاتے ہیں سب سے بڑی بات ہے ابھی پاکستان کپ ہو رہا ہے اس میں آپ کو بھی نہیں بتا ہوگا مجھے بھی نہیں بتا ہوگا بہت سارے ایسے جو ہمارے بڑے بڑے لوگ ان کو نہیں بتا ہوگا کہ پاکستان کپ میں اب تک کتنے میچ ہوئے ہیں کون سی ٹیم کتنے میچ جیتی ہے اور کیا ہوا ہے اور وہاں کس طرح کی بجھ گئے ہیں ہمارے سیلیکٹر یا ہمارے جو لوگ ہیں جو بڑے ہیں پی سی بی والے وہ تو کذابی سے لیے ہیں میں بیٹھ کر یہی تس میچ ہی دیکھ رہے ہیں یا پھر وہ پری ٹکٹ کا مزہ لے رہے ہیں یا بہت ساری مرات کا مزہ لے رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ ان چیزوں کو دیکھیں سامران غلام کو پہلے آپ نے دومیسٹک کرکٹ میں کانیزن کوفی میں اتنے رنز کیے آپ نے لائے اس کو تین کار بار بینچ میں مٹھایا پھر بار کر دیا پی ایس ایل میں اس کو کھلایا یہ سروک گلتا جو پی ایس ایل میں اس نے آپ کو منوایا تو پھر اب آئیے آپ کس طرح کی کرکٹوں کو عبداللہ شفیق دومیسٹک میں اچھا رن کر رہے ہیں پاکستان کپ میں اور آج ہی تیم میں کو جوائنڈ کیا تھا سرفراز احمد انہوں نے بھی ففٹی نائن سکور کیا آج تو سمجھتے ہیں کہ اچھی کار کر دیگی ہے عبداللہ شفیق کے ساتھ جو ہے اسر شفیق بھی کار کر دیگی دکھا رہے ہیں دیکھیں اسر شفیق کی کرکٹ میں تو آپ میں بتاؤں گی اگر وہ رنز کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کیونکہ ان کا مستقبل ہے یا کوئی چیف سلٹر یا پھر ٹیم منیج میں سوچے گی یا سر شفیق کو واپس لائیں ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ نوجوان کھلاڑی جو مستقبل پرفارمنس دومیسٹر گرگر میں دے رہے ہیں آپ ان کو آگے لائیں آپ فواد آلم میں وہ دم خم نہیں ہے جب چالیس جب آپ عفیز کو شویب ملک کو کہہ سکتے ہیں کہ چالیس کہ ہوگے ہیں اگران نہیں کیا سکتے ہیں فواد آلم بھی چالیس کو گروز کر چکے ہیں بلکل بیٹن کر رہے ہیں اور ہوم گراؤن میں انہی وکٹوں پر انہی پیچنز پر لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنسلییں بھی بنائی ہیں انہی بھی رض بھی کیے ہیں تو بھائی وہ سامنے بولر کون ہوتا تھا یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس کی جو ہے وہ گوٹھوں تک نہیں گوٹی تو اس پہ بھی آپ رن کر لیں گے یہاں مزہ جب تھا کہ وہ پیٹ گرمز کے سامنے میچر سٹاوک کے سامنے نیسل لائن کے سامنے رن کرتے اور یہاں ٹیم کی شکتت کو جو ہے وہ فتح میں تبدیل کرتے تو کوئی کہتے ہیں بلکل آج تو موقع تھا ان کے ہاتھ میں تھا سب کچھ آج کر سکتے تھے ٹیم کو فتح دلا سکتے تھے سیدارہ موین پیٹ گرمز دیکھتے ہیں آپ سب کچھ سمجھتے ہیں آپ سٹیڈیو میں جاتے ہیں آپ ٹی بی بھی میچ دیکھ رہے مجھے بتائیں کہ فواد آلم جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ چیہتے ہیں میں تو ہی کہنا کہ ہر بول پہ اس طرح سے گبرائے جیسے پتہ نہیں بول آگر ان کو لگ جائے گی تو آپ بھی بات میں آج پر ویسی مشہور ہیں کہ تانگیں کام پہ تانگ رہی ہیں تو وہی وہی کہانی چل رہی ہے ان کے ساتھ کہ کام پہ تانگ رہی ہیں جس کی ویسے وہ نہ ہی فرنگ پھر سی 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 پکڑ دیئے خواہ پیٹ گرمز میں ایک بار مدید صاحب اس میں بریک وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی فواد عالم کے حوالے سے کہ ان کے سٹائل اور آج اپنے تجربے کے بیس پہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ پاکستان کو اس ٹیس میچ میں کامیابی سے ہم کنار کرتے لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیو ایک دوہ پھر وہ ناکام ہوئے ریال صاحب فواد عالم ایک دوہ پھر ناکام ہوئے ہم نے دیکھا کہ محمد رزوان بھی اس ٹیس میچ کے اندر کچھ بھی نہیں کر پائے سمجھتے ہیں کہ آج کے ٹیس میچ میں جو ہے محمد رزوان کا بھی کردار ادا ہونا چاہیے تھا اس میں دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ازار علی کا رزوان اور آپ کے فواد عالم یہ تین ایسے کھلاری تھے کہ ان کو رسپونسی لینی چاہیتی آپ ایک سو پندر رن سے آ رہے ہیں نا اگر تین اس تیس پینتیس پینتیس رن اگر یہ سوچ کے آتے کہ انہوں نے بنانے صرف یہ تارگیٹ رکھتے کہ ہم نے پینتیس پینتیس رن بنانے تو آپ ایک گھنٹے پہلے مرکا سے بلکہ میں سمجھتا پیسٹ ستر میٹ پہلے کل ختم ہو گیا تو انہوں نے سو گھنٹے پہلے میں چھتا جس طرح سے انہوں نے کیلکولیٹ کی دی ساری چیز ہیں ان کی کیلکولیشن کتنی اچھی تھی پلاننگ کیلکولیشن آئی کیو لیبل بلکل اس کے مطابق مغارقباد کے مستحق ہیں آسٹلین کمیٹی کو دیکھنا چاہیے ہمارے پر بڑے اچھ اچھ بیٹرز ہیں ابھی آپ نے ان کی بیٹنگ دیکھی زائر انہیں ٹی ٹوئنٹی موقع ملا تو انہوں نے مہا دکھائی آپ انہیں ٹیس میں بھی دیں نا آج جیسے حریس لڑکا ہے جو وکیٹ کیپر بیٹس بھی آپ اس کو موقع دیں ایک دولار کے اور ہیں جو نے اچھی پرفارمنس دی بے آپ کو موقع جیداری کے ساتھ دل لے رہنا مطلب فیصلہ کریں بھئی زیادہ یہ ہار تو آپ ابھی بھی ہے جب بھی ہار جائیں گے لیکن آپ کم از کم پتہ سبتائیس انہوں نے سینچیریز بنائی کتنی سوری سبتائیس سینچیریز بنائی مطلب کمال کر دی اور ایک سو اکیانوے میں ٹیسٹ میں انہوں نے آٹھ ہزار رنس کمپلیٹ کی ہیں اس سیوین اس سیوین اس سیوین اسی طرح کے خلالی ہیں جیسے ہم بات کر رہے تھے اپنا عثمان خواجہ کی عثمان خواجہ اسلام آباد میں پیدا ہوئے تھے یقیناً بڑے خوش قسمت ہے کہ انہوں نے اپنے ملک میں اتنی اچھی پرفارمنس کا ظاہرہ کیا چار سو چین رنس بنانا تین میچوں کی سیریز میں بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک سو ساٹھ رنس ایک سو چار رنس پھر سبتان میران ملک نورس نائنٹیز کا ضرور شکار ہوئے لیکن انہوں نے آپ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے بیٹ باؤنس کیا ملک رسپون کیا ایک سو ساٹھ بنا اس کے بعد پھر ایک سو چار بنا دی اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ورلڈ کے اس مق دوزار بائیس کے نمبر ٹاپ میں آگئے ہیں اسمان خواجہ اچھا یہ ان کی والدہ کراچی میں رہتی تھی تو یہ آتے جاتے رہتے تھے کراچی بہت مطلب رہے ہیں یہ اسمان خواجہ اسلام واد میں پیدا ہوئے ہیں اور جب یہ چھوٹے سے تھے تو ٹھیکٹ وہ انڈیویجیل پرفارمنس پہ جاتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سیچویشن کہ اپنے آپ کو بچا بس تاکہ ٹیم میں رہے مطلب یہ تو ایٹیچوٹ صحیح نہیں ہے وہ لوگ کھلتے ٹیم کے لیے صحیح نہیں ہے بدی صاحب جس طرح ریاض صاحب کہہ رہے تھے کہ عثمان خواجہ اس سریز کے اندر چار سو چھین وی رن سکول کر چکے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے بولرز جو ہے عثمان خواجہ کو قابو کرنے میں ناکام نظر آئے دیکھیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے آپ کی بیٹنگ ٹیٹنگ کیا ہے اور عثمان خواجہ نے جس انداز سے بیٹنگ کیا اور وہ بھی آکر پاکستانی پیجنز بھی آلہ کیا وہ پیسر کھیلنے آئے تے اور اس کے بعد وہ واپس آئے تو جس تا پاکستانی پیجنز ہوتی ہمیشہ سے جو غیر ملکی بیٹنگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے یہاں پر فلوب ہوتے اور پاکستان ٹیم ایجیز کا فائدہ اٹھا دی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے بلے بعد جو سے انہوں نے ہم سے لاکھ درجہ اچھی بیٹنگ کی وہ وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ جیتنے کے لیے آئے تھے اور ہم لوگ ہار کے خوف سے دراب کی طرف جا میرے خیال میں خواجہ جانتا آپ نے بات کی جب سے دوبارہ اس کو ٹیم میں چامل کی ہے مستثر آپ ایش سریز میں دیکھے دو سنجھیں گھر بھی یہاں آکھ اس نے دو سنجھیں گئے جس دیکھ اس میں کوئی شک نہیں بہت سو بہت ریاض بھائی یہ سمیت ایک ایک test نہیں ریاض بھائی ایک ساکھ ایک ایک بھائی 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 مجھ ساکھ بھائی کی چلتے ہیں وہاں کا جو بلے باز آتا ہے یا کوئی بھی جو بولت آتا ہے اسی کوشش ہوتی ہے کہ میں ٹیم کے لیے کھلوں ٹیم کے لیے آت کروں اور ٹیم کے لیے رنز کروں جب ہی وہ کامیاب ہوتے ہیں جب تک آپ سیلویشنلز کھلیں گے اپنی لیے کھلیں گے ٹیم کے لیے نہیں کھلیں گے تو آپ کا حال یہی ہوگا تو میرے خیال میں جو آپ کے پچانویں ٹیس کھلنے والے حضر لیے ان کو کیا کوئی سکھانے کے لیے آئے گا ان کو محمد یوسف کیا بتائے گا کہ ایسے بیٹ پکرو ایسے شوڑ کلو یا ایسی بولو کو ایسے کلو ایسا نہیں ہوتا جب اتنے جیسا آپ کھیل لیتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو تجربہ ہو جانا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے فواد آلم جو میں پھر اس کی بار 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 بات کروں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ رنس کے امباز لگا دیئے دومیسٹر کرکٹ میں بھائی دومیسٹر کرکٹ میں آپ بولنگ کا میہار بھی تو دیکھیں کس طرح یہ ہو جائے ہیں وہاں پر پچھلے ایبی جو کاجی آدم ٹروفی ہوئی ہے اس میں کندیس سینسیاں بنی ہیں پنجاب میں کسی بولرز نے آؤٹ گئے ہیں صرف بیٹر رنس ہی کرتے رہے ہیں کراچی میں آئے ہیں وکٹنس ہوئی مقتلی میں نہیں یہاں پر پہلے آوازوں کو کیا ہو گیا تھا یہاں رس کیوں نہیں کیے تو میرے خیال میں جب آپ انٹرنیشنل کرمیل کے چلے جاتے ہیں پاکستان تیموں کو بہت سوچنا ہوگا یہ بہت دیل ہو جائے گی کیونکہ آپ جس کو ٹیسٹ کھلا رہے ہیں اسی کو ٹی ٹوینڈی کھلا رہے ہیں جس کو ٹی ٹوینڈی کھلا رہے ہیں تو میرے خیال میں کسی کی اسٹیلیا نے اپنی ٹیسٹ بھی بہت سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹوینڈی ونڈی اور ٹیسٹ کی الگ الگ ٹیمیں بنا دینی چاہیے پاکستان ٹیسٹ کی ٹیم برکو الگ ہونے چاہیے ونڈی اور ٹی ٹوینڈی میں سے تو آپ کر سکتے ہیں کہ ٹیسٹ کو ایک دو کوئی دو در کر سکتے ہیں لیکن ٹیسٹ میج میں آپ دیکھیں چاہے وہ انگلنڈ کی ٹیم ہو چاہے وہ آسٹریلیا کی ٹیم ہو نیزلینڈ کی ٹیم ہو ان بڑی ٹیموں نے اپنے آپ کو جو ان خیالیوں کو ان کو آرام بھی مل جاتا ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ ٹیسٹ کری گی کھلیں گے اور ٹیسٹ کری گی کھلتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ٹیسٹ گورڈ ہو گئے اس کے علاوہ ان کے جو درسے فاغ بولر ہیں ایک دیر سو ٹیسٹ کھل چکے ہیں اس کے پاوجود ان کو وہ ونڈے نہیں کھلاتے ہیں کہ مستقصر وہ ٹیسٹ میج میں آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وجہ یہی ہے کہ ہمارا یہاں کوئی اگر ٹی ٹوینڈی میں آؤٹ کر دیتا ہے تو ونڈے میں آجاتا ہے یہاں تو ٹی ٹوینڈی میں پرفارم کر لے تو ٹیسٹ اسکارڈ میں شامل کر لیا جاتا ہے بدی صاحب یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں دیکھیں ٹی ٹوینڈی میں پرفارم کرتا ہے تو ونڈے میں آجاتا ہے ونڈے میں پرفارم کرتا ہے تو ٹیسٹ میں بھی اس کچھ آگا مل جاتی ہے ایسے ہی نسیم شاہ کو دیکھیں ٹی ٹوینڈی ونڈیرز ٹیسٹ ٹی نو فارمنٹ میں اس کو آپ لے لے دیں تو یہی مسئلہ ہے کہ ایک بولرز کو آپ شاہن شاہ فریدی کو آپ کتنا کھلائیں گے ٹی نو فارمنٹ اس کو کھلا رہے ہیں اگر ٹیسٹ کرکیز میں بھی ہوتی لمبی بولنگ کرتا رہے گا ونڈے میں بھی کہے گا ٹی ٹوینڈی میں تو آپ سمجھیں کہ سال کے اندر اس کی کرکیری قسم ہو جائے گی بھائی بولرز جو ہوتا ہے اس کو جران لگانی پڑتی ہے اس کو بھی پچھرز میں وہ کچھ کرنا پڑتا تو میرے خیال میں اس کو بھی ایک آج پورمیٹ میں یا ایک آج سریز دو سریز میں آرام دینا چاہیے بلکل آرام دینا چاہیے بدی صاحب ہے تھوڑے سے ٹیس میچ سے ہٹ کر ہم اپنی ماضی کی بات کریں پچیس مارچ انیس سو بیرانوے کو پاکستان نے ورل کپ جیتا عمران خان کی قیادت میں کیا کہیں گے اس دن کے حوالے سے دیکھیں یہ وہ وارڈکپ ہے جو ہم کبھی نہیں بھولتے اور جب تک یہ وزیادہ میں میں ہو سکتا ہم کبھی بھی نہ بھول سکیں تیس سال ہو گئے ہیں اور تیس سال میں مجھے لگ رہا تھا کہ آج ہم ٹیس میچ جیتنے کی خوشی وہاں پر کذافیس ٹیڈیم میں بنائیں گے لیکن ہم نے وہ پہلے سے ہی ٹروفی رگلی کذافیس ٹیڈیم میں لوگ سیلفیاں بناتے رہے ٹروفی کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے اور ہم ٹیس میں چھارتے رہے میں وہی کہتا ہوں کہ ہم سوچل میڈیا پر رہے سیلفیاں بناتے رہے اور شایدین کو بھی کہتے رہے آپ ٹیلپیاں بنایں بانوے کے ورلڈ کپ کے ساتھ اور دوسری طرف جو ہے وہ جو آسٹریلیل ٹیم یا کھیلنے آئی وی تھی اس نے آپ کا کام تمام کر دیا اب نہ آپ بانوے کی خوشی منا سکتے ہیں اس کی خوشی منائیں گے یہ آج جب ٹیس جو ہار رہے ہیں سیریز آ رہے ہیں اس کا آپ غم منائیں گے مجھے بھی سمجھا تھا کہ آپ کریں گے لیکن یہ اس وقت زیادہ اچھا ہوتا کہ جب آپ ٹیس میٹ کے آخری ٹیس میٹ جید رہے ہوتے بانوے کی ٹروفی بھی آگے رکھی ہوتی ٹیس سیریز کی ٹروفی بھی سامنے رکھی ہوتی تو پھر سیلی بریٹ کرتے تو بہت اچھا لگتا سیلی بریٹ کرتے تو بہت مزہ آتا بہت بہت ہے شکریہ بدیوزما آپ کا وینیس سپورٹس میں ٹائم دینے کا کیا کہیں گے آسیف صاحب نائنٹی ٹو کی یادیں کس طرح کی تھی بالکل جب جب کرکٹ کا تذکرہ ہوگا اور اچھے کرکٹ کا ورلڈ کپ کا تو یہ آج کا دن جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی نہیں بلا سکتا اور بہت بڑا جن تھا ہمارے لئے پاکستان کے لئے کہ ورلڈ کپ جیتا اور عمران خان نے اور جتے بھی اس وقت کے کرکٹرز تھے انزمام الحق سب نے اچھی پرپورمیس انزمام الحق تھے موہین خان تھے جعوید میاداد تھے جعوید میاداد تھے سب بڑے بڑے نام تھے اور بڑے اچھی پرپورمیس دی ان لوگوں نے اچھا سمجھتے تھے جب مشکل اوقات تھا تو اس وقت جعوید میاداد جو ہے عمران خان کو بہت سے مشورے دیتے تھے گراؤنڈ پر تو بڑا اہم کردار تھا آج کے ٹیس میچز کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی سینئر پلیئرز بابا رازم کو بھی کم از کم کوئی گائیڈ کرنے کے لئے موجود ہوتا تھا عزار علی اتنی کرکٹ کھیل چکے ہیں تو سمجھتے تھے کہ آج بھی عزار علی عزار علی اتنی مشورے دیتے تھے اور لڑکے اس وقت جو تھے پلیڈز وہ لیتے بھی تھے مشورے اور اس کو فالو اپ بھی کرتے تھے اور جس طرح آپ اور یہ بدی بھائی اور ریاض بھائی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک تو ہوتی ہے فیٹنس پلیئر کی بیٹرز کی بیٹنگ کے لئے وہ اپنی ایکسرسائز کرتا ہے اور فالو اپ رکھتا کیم کرتا ہے اسی طرح جب وہ جو ہوتی ہے تو مینٹلی پریپیرشن بھی ہونا چاہیے جو کہ ہمیں نظر نہیں آیا آج کی ریاض صاحب کیا کہ آپ نے تو مہاں کور بھی کیا نیکی ٹوکا ورلکپ ہے تو سمجھتے ہیں وہاں کی یادیں کس طرح تھی جب پاکستانی ٹیم نے فتح حاصل کی اور ایک دن پہلے کہ کیا لامہات تھے وہاں کے دیکھیں وہ جو ورلکپ تھا اس شروع میں پاکستان کی ٹیم ہاتھی رہی تھی میجز لیکن اس ٹیم کی جو ڈیٹرمنیشن تھی اور جو جس طرح سے انہوں نے فوکس کیا تھا آپ ہر پلیئر کے زبان سے یہی سنتے دے کہ یار ورلڈ کپ جیتیں گے ورلڈ کپ جیتیں گے ورلڈ کپ جیتیں گے اور پھر بعد کہ پانچ میجز کنٹینیو جیت گئے شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں لیکن وہ جذبہ تھا جوش تھا استقامت تھا جب کسی انسان میں اور کسی ٹیم میں جوش ہو جذبہ ہو استقامت ہو مطلب وہ کمیٹڈ ہو تو پھر وہ ریزلٹ جو ہے آتا ہی آتا ہے اور یہی وقت نائنٹی دو کا ورلڈ کپ ہن میں جیتا اور ایک نئی تاریخ ہم نے رقم کی لیکن آج ظاہر ہے پچھس مارچ تھا خوشی ہوتی اگر پاکستان کی ٹیم جو ہے فرن فوٹ پہ آگے مطلب اس سے ٹیسٹ کو جیتی تو مزہ دوبارہ ہو جاتا ہے اور آگر پاکستانی ٹیم جو ہے یہ ٹیسٹ میچ جیتی تو یقیناً اس سے جو یاد تھی آج دوبارہ تازہ ہو جاتی اور پاکستان ٹیسٹ سریز جیت جاتا لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیا اور آسٹریلیا نے پاکستان کو اس ٹیسٹ میچ میں شکست دے کر سریز اپنے نام کی اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم کرکٹ کے ساتھ ساتھ دیگر کھلو پہ بھی بات کریں گے وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا نے سریز اپنے نام کی تو اس کے علاوہ جو ہے ہم نائنٹی ٹو کی یادے بھی شیئر کر رہے تھے ریا صاحب سے ریا صاحب ورلک اپ جیتا ہم نے اور ہم نے دیکھا کہ نائنٹی نائنٹی ٹو میں جو ہے عوام بھی ایک جب وہاں پر موجود تھی تو ان کی کیا رائے تھی اس وقت کتنا جذبہ نظر آرادا پاکستان کا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ تھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ عمران خان کی قیادت تھی ولولا انگیس قیادت تھی اس وقت مطلب ہم کوئی ورلڈ کپ نہیں جیتے ہوئے تھے ہم نیک کامیابیاں ضرور حاصل کی تھی آن اینڈ آف ہم میں شکست بھی ہوئی تھی کئی ٹیسٹ سیریز میں لیکن اس کے باوجود ہماری ٹیم کی پرفارمنس جو تھی پاکستان کے سبز حلالی پرچم لیے وہاں موجود تھے سیکنڈوں کی تعداد میں ہوتے تھے پرجوش ہوتے تھے ہم دیکھتے تھے اور وہ ہر میچ میں بڑے آپٹیمسٹک ہوتے تھے اور بڑے مطلب یہ کہ دعا بھی کر رہے ہوتے تھے اور ایک جوش و خرش آپ یہ دیکھیں کہ جب دوسرے ملک میں جو ہمارے پاکستانی اور جب اس طرح کے ایوینٹس ہوتے ہیں تو وہاں پہ مدب کھیل کا مزہی دوبالہ ہوتا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستانی شائقین نے بھی پاکستانی ٹیم کو سب بہت سپورٹ کیا پاکستانی شائقین نے بھی جو ہے بھرپور سپورٹ کیا تھا نائنٹی نائنٹی ٹو کے ورل کپ میں اور اس کے باعث پاکستانی ٹیم نے فتح حاصل کی تھی اس وقت تھوڑی سی بات ہم کر لیں دیگر کھیلوں کے حوالے سے تو کرانچی میں ہپی ہوم سکول میں جو ہے تائیکونڈو کے مقابلے ہوئے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جوائنٹ کیا ہے راو محمد انور صاحب نے جو فائیو ڈان ہو چکے ہیں اپنے بلیک بیلڈ پر تو راو محمد انور صاحب کس طرح آپ نے دیکھا کہ ہپی ہوم سکول کے اندر بچوں کا جذبہ تائیکونڈو کے حوالے سے اسلام علیکم جی جناب ابھی پچھلے ہی دنوں جو ہے ہپی ہوم سکول میں بل پرموشن ٹیسٹ ہوا تائیکونڈو کا جس کے اندر سپرویزن میں نے اپنے اندر میں یہ جو ٹیسٹ کروایا ہر سال ہی یہاں ٹیسٹ ہوتا ہے بل پرموشن ٹیسٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سکول میں اور باچی دیگر سکول میں بھی کراچی کے موقع سکول میں بھی ہم تائیکونڈو کروا رہے ہیں تو یہاں بچوں کا جوشل جذبہ بہت زیادہ ہے تائیکونڈو کے حوالے سے اس میں انور صاحب یہ جو بیلڈ ہوتے ہیں یہ بتا دیں کتنے بیلڈ ہوتے ہیں اس کے اندر جی تائیکونڈو میں چھ بیلڈ ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلا جو اس کا گریڈ ہوتا ہے وہ بائٹ ہوتا ہے اس کے بعد یلو بیلڈ پھر بین گلڈ پھر بلو بیلڈ ریڈ بیلڈ اور لارسٹ میں بلیک بلڈ بلیک بلڈ کے بعد جو ہے وہ پھر یہ ڈگری ہوتی ہیں جو سینئر بلڈ کہلاتے ہیں اس میں کلر چینج نہیں ہوتا لیکن بارال ڈگریز پھر اپگریٹس ہوتی رہتی ہیں دون کیا ہوتا ہے اچھے یہ دون کیا ہوتا ہے دون جی یہ ہی اسی کی اپنے ذکر کر رہا تھا کہ پھر یہ ڈگریز ہیں جس میں کلر چینج نہیں ہوگا اب اس کے بعد آپ کے جو ہے سینئیریٹی کیوں پھر اس کے دو ستین سال کے بعد سیکنڈ ڈین پھر جب آپ آپ اس کے اپڈیوٹ پہ جائیں گے تو اسی طرح یہ ڈین سسٹم بڑھتا رہے گا بلیک بیلڈ لیول کے اوپر آتا ہے اچھا ہم نے دیکھا ہپی اے ہوم اسکول کے اندر کہ آپ جو ہے آٹھ سے دس سال کے بچے یعنی کہ بلکل ہی گراس روٹ لیول سے کام کر رہے ہیں ان بچوں کے اوپر تو کتنے آپ کے پلیئرز نکل کر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کتنا جذبہ ان طلبہ و طلبات کی اندر نظر آ رہا ہے ٹائکانڈو سکھنے کا جی الحمدللہ میرا شروع سے ہی اس چیز کے اوپر جو ہے وہ فوکس ہے میں پچھلے تیس سال سے جو ہے وہ سکول لیول پہ کام کر رہا ہوں گراس روٹ لیول پہ ہی کام کر رہا ہوں مختلف سکول میں اور پچھلے اٹھارہ سال سے تو ہیپی ہوم سکول کے اے سے ہی میں منسلک ہوں اور یہاں پر کلاس ون جو کہ پائیپ سکس ایرز کے سٹورنٹ جس میں ہوتے ہیں اس لیول سے لے کے اور مطلب سیبن ایٹ تک کے سٹورنٹ یہ سارے گراس روٹ لیول کے ہی بچے ہوتے ہیں اور انہی میں بہت زیادہ جذبہ ہے ٹائکانڈو سکھنے کا اور یہی بچے پھر جا کر جو ہے وہ ڈسٹرک لیول اور نیشنل لیول اور پھر ما شاء اللہ انٹرنیشنل لیول تک ہی پہنچتے ہیں اچھا ٹائکانڈو سے منسلک ہیں پاکستان کے لیے تو سمجھتے ہیں کہ کھلاڑی اس میں جو ہے نظر آتے ہیں کام کرتے ہوئے کہ ہم محنت کر رہے ہیں ہم کوئی پاکستان کی طرف سے کھلنے کا موقع ملے جی بلکل اس میں تو بہت روشن ہے مجھ تک دل تو لیکن بس کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ گورنمنٹ سائٹ پہ تھوڑی سی کمزوری سمجھ لیں سپورٹ آفل نہیں ہے بھی ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے جو ہماری اور فیڈریشن ہے ٹائکونڈو پاکستان ٹائکونڈو فیڈریشن وہ بھی بہت کام کر رہی ہے اس کے اوپر اور مختلف فارسکرشن ہوتی ہے انٹرنیشنل چیمپنشپس وغیرہ ہوتی ہیں تو اس لیول پر ہمارے سپیڈنٹس جاتے ہیں لیکن اس پر اور مزید کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے بلکل مزید کام کرنے کی ٹائکونڈو میں بہت زیادہ ضرورت ہے راہ محمد انور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وینیس سپورٹس میں ٹائم دینے کا آسی صاحب جس طرح انور صاحب کہہ رہے تھے ٹائکونڈو میں مزید سپورٹ کی ضرورت ہے گورنمنٹ سپورٹ کھیلوں پر کرے تو یقیناً کھلالی نگل کر سامنے آئیں گے بلکل پاکستان ایسی قوم ہے خاص طور کے جو ہمارے اربین اور رولر ایریاز ہیں اس کے اندر آپ اگر ورکنگ کریں تو بہت اچھی ٹائلنٹ ہے بچوں میں اور جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس پہ کام کیا جائے تو گورنمنٹ کو اس پہ انیشیٹیف لینا چاہیے اور پرموٹ کرنا چاہیے بلکل گورنمنٹ کو کھیلوں پہ جو ہے پرموٹ کرنا چاہیے کھیلوں کو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر سندھ گورنمنٹ جو ہے بہت زیادہ اسپورٹس کو پرموٹ کرتی نظر آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو کھلاری پرفارمس دیتے ہیں ان کو ایوارڈز دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کی جانب سے اس وقت پرگرام میں ٹائم کم ہے عاصف عزیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام پہ اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن کریں اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد موسیقی موسیقی